بیونڈی اور اورنگاباد کا اور بیونڈی سے جناب وارث پتھان صاحب اور اورنگاباد سے جناب انتیاز جلیل صاحب انہوں نے بہت زور شور سے میرے نام کا اعلام بھی کیا دوستو مفتی سلمان ازہری صاحب کو لے کر ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے آج دوستو سولہ نومبر ہے اور میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ایک ویڈیو میں اپ ڈیٹ دیا تھا کہ مفتی سلمان ازہری صاحب سولہ تاریخ کو اورنگاباد جائیں گے انتیاز جلیل صاحب کے جلسے میں آج دوستو سولہ نومبر ہے اور وہاں پر جلسہ ہو بھی رہا ہے بڑے بڑے ہورڈنگ لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے وہاں پر بینر لگے ہوئے ہیں جن پر مفتی سلمان ازہری صاحب کی تصویر ہے انتیاز جلیل صاحب کے ساتھ لیکن دوستو مفتی سلمان ازہری صاحب وہاں پر نہیں جا رہے ہیں مفتی سلمان ازہری صاحب کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں وہ وہاں پر نہ جانے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ میں وہاں پر امتیاز جلیل صاحب کے جلسے میں کیوں نہیں جا رہا ہوں انہوں نے کچھ وجہ بتائی ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے دوستو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بیونڈی سے ویدان سبا کے پرتیاشی واریس پتھان صاحب اور انگاباد سے ویدان سبا کے پرتیاشی امتیاز جلیل صاحب نے خود کہا تھا کہ مفتی سلمان ازہری صاحب بھرے مچ سے کہا تھا امتیاز جلیل صاحب کی تو ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ ویڈیو بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مفتی سلمان ازہری صاحب سولہ تاریخ کو اور انگاباد تشریف لا رہے ہیں لیکن دوستو مفتی سلمان ازہری صاحب وہاں پر نہیں جا رہے ہیں حالانکہ دوستو ویڈیو میں مفتی سلمان ازہری صاحب نے اپنا سمرتھن وارث پتھان صاحب کو دیا ہے امتیاز جلیل صاحب کو دیا ہے اور تمام ایسے نیتاؤں کو دیا ہے جو اپنے نبی کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں جب بھی دوستو کوئی گستاکی ہوتی ہے تو جو بھی نیتا ہے جو کھل کر سامنے آتے ہیں تمام ایسے نیتاؤں کو مفتی سلمان ازہری صاحب نے اپنا سمرتھن دیا ہے آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھئے ہے جس انداز سے بھی ہو لیکن خاص ایک بات یہ ہے کہ آج کے ماحول کے اعتبار سے مہاراشنہ میں جو الیکشن ہیں اور ہر جگہ سیاسی ہوا گرم ہے اور دو چار دنوں کے بعد الیکشن کے یہ پرچار کے اور تمام معاملات بند بھی ہونے ہیں اس سلسلے میں خاص طور پر دو جگہ میرے نام کا بہت زیادہ شہرہ کیا گیا تھا بیونڈی اور اورنگ آباد کا اور بیونڈی سے جناب وارث پتھان صاحب اور اورنگ آباد سے جناب انتیاز شریف صاحب انہوں نے بہت زور شہر سے میرے نام کا اعلان بھی کیا اور بہت ساری محبتوں کا اظہار بھی کیا اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کا صلح عطا فرمائے کچھ نامسائد حالات کی بنیاد پر میں یہاں پر حافظ نہیں ہو پا رہا ہوں لیکن میری دعائیں ساتھ رہیں اور خاص طور پر ہر اس لیڈر کے لیے ہر اس نیتا کے لیے جو قوم و ملت اور ملک کی فلاہ و بہبودی کے لیے اور دین اسلام پر آنے والے تمام تر مشکلات کو نپٹنے کے لیے کھڑا رہتا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور ان کے لیے دعا ہو بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کے بازووں میں طاقت دے تمام جتنے سیاسی لیڈر ہیں سب کے لیے بھی میں دعا ہو بھی مسلسل خیئی جگہوں سے لوگوں نے مجھ سے رابطے بھی کیے اور احتمال بھی دلایا ہے کہ وہ کام کریں گے قوم و ملت ملک و فکی فلاہ و بہبودی اور خاص طور پر ہمارا مشن ہے عظمت ناموس رسانت ناموس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی ناموس پر جب کبھی کوئی حملہ ہو تو ڈٹ کر کھڑے گئے ان سب کے ساتھ ہم بھی کھڑے گئے اور میں دعا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب لیڈروں کو کامیابی عطا فرمائے اور ان سے دین کا اور قوم کا اچھے سے اچھا نفع ہو سکے اور آخری دم تک یہ لوگ سچائی اور اچھائی کے لیے لڑھتے رہیں وہ آخر دعوانہ میں الحمدللہ رکھا تو دیکھا دوستو آپ لوگوں نے مفتی سلمان ازہری صاحب جو ہے وہ اب امائیم کے جلسے میں نہیں جا رہے ہیں انہوں نے وجہ بھی بتائی ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے حالانکہ انہوں نے اپنا سمرتن دیا ہے پورا پورا سمرتن امتیاز جلیل صاحب کو ہے وارث پتان صاحب کو ہے اور بھی تمام نیتاؤں کو ہے جو نبی کے لیے کھڑے رہتے ہیں دوستو جب یہ اعلان ہوا تھا کہ مفتی سلمان ازہری صاحب جو ہے وہ امائیم کے مچ پر دکھیں گے اور امائیم کے منچ سے جو ہے وہ خطاب کریں گے بہت سارے لوگ دوستو خوش ہوئے تھے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب جیل سے چھوٹنے کے بعد امتیاز جلیل صاحب کے ساتھ دکھیں گے بہت سارے لوگوں کو خوشی ہوئی تھی لیکن دوستو ان کا جو سپنا تھا وہ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے فیلال دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور بتا دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں